لوگ کتھا چطوری چمار کتھا واشک ندی سہگل دوستوں کسی گاؤں میں ایک چمار رہتا تھا وہ بڑا ہی چطور تھا اس لیے سب اسے چطوری چمار کہا کرتے تھے گھر میں وہ اور اس کی استری تھی ان کی گجر بسر جیسے دیسے ہوتی تھی اس لیے وہ لوگ حیران رہتے تھے ایک دن چطوری نے سوچا کہ گاؤں میں رہ کر تو ان کی حالت صدرنے سے رہی تب کیوں نہ وہ کچھ دن کے لیے شہر چلا جائے اور وہاں سے تھوڑی کمائی کر لے آئے استری سے سلاکی تو اس نے بھی جانے کی انمتی دے دی وہ شہر پہنچ گیا مہنتی تو وہ تھا ہی سوچ بوچ بھی اس میں خوب تھی کچھ ہی دنوں میں اس نے سو روپے کما لیے اس کے بعد وہ گاؤں کو روانہ ہو گیا راستے میں گھنا جنگل پڑتا تھا جنگل میں ڈاکو رہتے تھے چطوری نے من ہی من کہا کہ وہ روپے لے جائے گا تو ڈاکو چھین لیں گے اس نے اُپائے سوچا ایک گھوڑی کھری دی اور کچھ روپے اس کی پونچ میں باند کر چل دیا دیکھتے دیکھتے ڈاکووں نے اسے کھیرا بولے بڑی کمائی کر کے لائے ہے رہ چطوریہ لا نکال روپے چطوری نے کہا روپے میرے پاس کہاں ہے جو تھے اس سے یہ گھوڑی کھرید لائیا ہوں اس گھوڑی کی بڑی کرامت ہے مجھے یہ روچ پچاس روپے دیتی ہے اتنا کہہ کر اس نے مارا پونچ میں ڈنڈا کہ کھن کھن کر کے پچاس روپے نکل پڑے ڈاکووں کا سردار بولا سن بھائی یہ گھوڑی تم نے کتنے میں کھریدی ہے چطوری نے کہا کیوں اس سے تمہیں کیا وہ بولا ہمیں روپے نہیں چاہیے یہ گھوڑی دے دو نہیں چطوری نے گم بھیرتا سے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا میری روڑی کی آمدنی بند ہو جائے گی سردار بولا یہ لے گھوڑی کے لیے سو روپے چطوری نے اور آگرہ کرنا ٹھیک نہیں سمجھا روپے لے کر گھوڑی انہیں دے دی اور گاؤں کی اور چل پڑا گھر آ کر سارا قصہ اپنی پتنی کو سنا دیا اس نے کہا ہو نہ ہو دو چار دن میں ڈاکو یہاں آئے بینا نہیں رہیں گے ہمیں تیار رہنا چاہیے اگلے دن وہ کھرگوش کے دو ایک سے بچے لے آیا ایک اس نے اسٹری کو دے دیا بولا میں رات کو باہر کی کوٹری میں بیٹھ جایا کروں گا جیسے ہی ڈاکو آئے اس کھرگوش کے بچے کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ جہاں چطوری کو بلالا آگے میں سنبھال لوں گا ڈاکو کا سردار گھوڑی کو لے کر اپنے گھر گیا اور رات کو آنگن میں کھڑا کر کے پوچھ میں ڈنڈا مارا اور بولا لا روپے روپے کہاں سے آتے اس نے کس کس کر کئی ڈنڈے پہلے تو پوچھ میں مارے پھر کمر میں گھوڑی نے لید کر دی پر روپے نہیں دیے سردار سمجھ گیا کہ چطوری نے بدماشی کی ہے پر اس نے اپنے ساتھیوں سے کچھ بھی نہیں کہا گھوڑی دوسرے کے یہاں گئی تیسرے کے یہاں گئی اس کی خوب مرمت ہوئی پر روپے بیچاری کہاں سے دیتی چطوری نے انہیں مرک بنا دیا لیکن اس بات کو اپنے ساتھی سے کہیں تو کیسے اس کی ہسائی جو ہوگی آخر پانچوے ڈاکو کے یہاں جا کر گھوڑی نے دم دوڑ دیا تب بھید کھلا پھر سارے ڈاکو مل کر ایک رات کو چطوری کے گھر پہنچ گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا چطوری کی گھر والی نے کھول دیا سردار نے پوچھا کہاں ہے چطوری کا بچہ اس تری بولی وہ کھیت پر گئے ہیں آپ لوگ بیٹھیں میں ابھی بلا دیتی ہوں اتنا کہہ کر اس نے کھرگوش کے بچے کو ہاتھ میں لے کر دروازے کے باہر چھوڑ دیا اب بولی جارے چطوری کو فوراں بلالا شن بھر باد ہی ڈاکو نے دیکھا کہ چطوری کھرگوش کے بچے کو ہاتھ میں لیے چلا آ رہا ہے آتے ہی بولا آپ لوگوں نے مجھے بلائیا ہے اس کے پہنچتے ہی میں چلا آیا بارے کھرگوش ڈاکو گسے میں بھر آئے تھے پر کھرگوش کو دیکھتے ہی ان کا گسہ کافر ہو گیا سردار نے اچرچ میں بھر کر پوچھا یہ تمہارے پاس پہنچا کیسے چطوری بولا یہی تو اس کی تعریف ہے میں ساتھویں آسمان پہ ہوں تو وہاں سے بھی بلا کر لا سکتا ہے سردار نے کہا چطوری یہ کھرگوش ہمیں دے دے ہم لوگ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور ہماری گھر والی پرشان رہتی ہیں وہ اسے بھیج کر ہمیں بلوالیا کریں گی دوسرا ڈاکو بولا تو نے ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے روپے لے آیا اور ایسی گھوڑی دے آیا کہ جس نے ایک بھی پیسہ نہیں دیا اور مر گئی خیر جو ہوا سو ہوا اب یہ کھرگوش دے چطوری نے بہت منع کیا تو سردار نے سو روپے نکالے بولا یہ لے لا دے کھرگوش کو چطوری نے روپے لے لیے اور کھرگوش دے دیا ڈاکو چلے گئے چطوری نے آگے کے لیے پھر ایک چال سوچی اُدھر ڈاکووں کے سردار نے خرگوش کو گھر لے جا کر اپنی اسٹری کو دے دیا اور اس سے کہا کہ جب کھانا تیار ہو جائے تو اسے بھیج دینا اور وہ بہار چلا گیا دوستوں کے بیچ بیٹھا رہا رہا دیکھتے دیکھتے آدھی رات ہو گئی پر خرگوش نہیں آیا تو وہ جھلا کر گھر پہنچا اور اسٹری پر اُبل پڑا اسٹری نے کہا تم نہاک ناراض ہوتے ہو میں نے تو گھنٹوں پہلے خرگوش کو بھیج دیا تھا سردار سمجھ گیا کہ یہ چطوری کی شیطانی ہے پھر لوگ تیسرے دن رات کو پھر چطوری کے گھر پہنچ گئے انہیں دیکھتے ہی چطوری نے اپنی اسٹری سے کہا انہیں روپے لا کر دے دے اسٹری بولی میں نہیں دیتی نہیں دیتی چطوری گرجا اور اس نے کلھاڑی اٹھا کے اپنی اسٹری کے اوپر وار کیا اسٹری لہو لہان ہو کر دھرتی پر گر پڑی اور آنکھیں مل گئی ڈاکو دنگ رہ گئے انہوں نے کہا ارے چطوری تو نے یہ کیا کر ڈالا چطوری بولا تم لوگ چنتہ نہ کرو یہ تو ہم لوگوں کی روز کی بات ہے میں اسے ابھی جندہ کیے دیتا ہوں اتنا کہہ کر وہ اندر گیا اور وہاں سے ایک سارنگی اٹھا لیا جیسے ہی اسے بجایا کہ اسٹری اٹھ کھڑی ہوئی چطوری نے پہلے سے ہی اسے سکھا رکھا تھا اور خون دکھانے کے لیے ویسا رنگ تیار کر لیا تھا ناٹک کو اصلی سمجھ کر ڈاکو کا سردار چکیت رہ گیا اس نے کہا چطوری بھییا یہ سارنگی تو ہمیں دے دے چطوری نے بہت آنا کانی کی تو سردار نے سو روپے نکال کر اسے دے دیے اور سارنگی لے کر بھی چلے گئے گھر پہنچتے ہی سردار نے اسٹری کو فٹکارا اور اسٹری کچھ تیج ہو گئی تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کلہاڑی لے کر گردن الگ کر دی پھر سارنگی لے کر بیٹھ گیا بجاتے بجاتے سارنگی کے تار ٹوٹ گئے لیکن اسٹری نے آنکھیں نہیں کھولی سردار اپنی مورکتہ پر سر دھن کر رہ گیا پر اپنی بیوکوفی کی بات اس نے کسی کو نہیں بتائی اور ایک کے بعد ایک ساری اسٹریوں کے سر کٹ گئے بھید کھولا تو ڈاکو کا پارا آسمان پر چڑ گیا وہ فوراں چتری کے گھر پہنچے اور اسے پکڑ کر ایک بوری میں بند کر ندی میں ڈبونے لے گئے رات بھر چل کر سویرے وہ ایک مندر پہنچے تھوڑی دور پر ایک ندی تھی انہوں نے بوری کو مندر میں رکھ دیا اور بے سب چلے گئے ان کے جاتے ہی چتری چل لیا مجھے نہیں کرنی مجھے نہیں کرنی سیوک سے اسی سمیں ایک گوالہ اپنی گائیں بھینس لے کر آیا اس نے آواز سنی تو بوری کے پاس گیا بولا کیا بات ہے چتری نے کہا کیا بتاؤں راجہ کے لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں کہ راج کماری سے ویوہ کر لوں لیکن میں کیسے کروں لڑکی کانی ہے یہ لوگ مجھے پکڑ کر بیا کرانے لے جا رہی ہیں گوالہ بولا بھئیہ بیا نہیں ہوتا میں اس کے لئے تیار ہوں اتنا کہہ کر گوالہ نے جھٹ پٹ بوری کو کھول کر چتری کو بہا نکال دیا اور سویم بند ہو گیا چتری اس کی گائیں بھینس لے کر نو دو گیارہ ہو گیا تھوڑی دیر بار ڈاکو آئے اور بوری کو لے جا کر انہوں نے ندی میں پٹک دیا انہیں سنتوش ہو گیا کہ چتری سے ان کا پیچھا چھوٹ گیا لیکن لوٹے تو راستے میں دیکھتے کیا ہیں کہ چتری سامنے ہے انہیں اپنی آنکھوں پر بشواس نہیں ہوا پاس آ کر چتری سے پوچھا کیا بے تو یہاں کیسے وہ بولا آپ لوگوں نے مجھے ندی میں اتھلے پانی میں ڈالا اس لیے گائیں بھینس ہی میرے ہاتھ پڑی اگر گہرے پانی میں ڈالا ہوتا تو ہیرے جوہرات ملتے ہیرے جوہرات کا نام سن کر سردار کے موں میں پانی بھر آیا بولا بھئیہ چتری تو ہمیں لے چل اور ہیرے جوہرات دلوا دے چتری تو یہی چاہتا تھا وہ انہیں لے کر ندی پر گیا بولا دیکھو جتنی دیر پانی میں رہو گے اتنا ہی لاب ہوگا تم سب ایک ایک بھاری پتھر گلے میں باندھ لو لو بھی کیا نہیں کر سکتا انہوں نے اپنے گلوں میں پتھر باندھ لیے اور ایک کتار میں کھڑے ہو گئے چتری نے ایک ایک کو دھکا دے کر ندی میں گرا دیا سارے ڈاکوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پا کر چتری چمار گائیں بھینس لے کر خوشی خوشی گھر لوٹا اور اپنی اسطری کے ساتھ آنند سے رہنے لگا لوگ کتھا چتری چمار کتھا واشر ندی سہگر